سپریم کورٹ کراسچی ریجسٹری کے باہر اور انگی نالا اور گجن نالا متاثرین کی جانب سے معاوضے اور متبادل کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے بول نیوز کے نمائندہ عبدالحصیب خان اس وقت مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے مظاہرین کا جی عبدالحصیب بتائیے گا عبدالحصیب سے ہم رابطہ بھی کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کراسچی ریجسٹری کے باہر یہ احتجاج جا رہی ہے اور انگی نالا اور گجن نالا متاثرین کے جانب سے احتجاج کیا جا رہے جو معاوضے اور متبادل کی عدم فراہمی کے خلاف سڑکوں پر ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہے کہ متبادل فراہم کیا جائے ڈیٹیلز ہم لیں گے عبدالحصیب ہمارے ساتھ ہے جی عبدالحصیب بتائیے گا آج سپریم کورٹ کراسچی ریجسٹری کے باہر اس وقت اورنگی نالا اور گجن نالا متاثرین کے ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے حق کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں گجن نالا اور اورنگی نالا کے جو متاثرین تھے ان کو مات سے ہٹائے گیا تھا اس وقت یہ عبادہ کیا گیا تھا اور اسی عبادے کی عمل دعامت کے لیے تمام مظاہرین اس وقت یہاں پر موجود ہے اس وقت متاثرین ہمارا ساتھ موجود ہوں سے بات کرتے ہیں ہمارے گھر توڑے ہوئے حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں گھر کے بدلی وہ گھر دے گا مگر نہ اس نے گھر دیا ہے نہ ہی دو سال سے ہمیں کوئی چیک ملا ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا سپریم کورٹ کہ میں دو سال کے اندر آپ کو چار چیک دوں گا اور گھر بھی دوں گا مطابل بھی دوں گا انہوں نے ہمیں دیا مطابل نہیں ہمیں چیک دیا دو چیک دے کے دو چیک کو روک دیا اب بتائیں ہم لوگ کہاں جائیں مکان مالک بھی لکال دیا ہمیں گھر سے کہ بھائی آپ کی راہت رہیم پہ نہیں دے سکتے آپ جائیے جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے متبادل رہائش کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اپرامل درامت نہیں کیا گیا آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گجر نالا اور اورنگی نالا کے جو متاثرین ہیں ان کے کیس کے سنسلے میں مزیرا اللہ سندھ کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی کاربائی بھی جو ہے وہ آج ساتھ بہت سکے عبدالعصیب اپڈیٹ کر رہے تھے پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یومِ آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کر دیں جو شکوش کے ساتھ منا رہے ہیں کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان